یہ دیکھیں بھئی یہ ماشاءاللہ کتنی جلدی اور کتنے خوبصورت سے فرائی ہوتا ہے نا بینا ٹوٹے بغیر پھیلے ہوئے یہ مزے مزے کے رول تیار ہوتا ہے ایک دفعہ میں آپ سے بولوں گا ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کے رمضانوں میں نا آپ کے دستخان پر چار چار لگ جائے گیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ہے آپ سب کو آپ کے اپنے کوکنگ چینل مویس فور سیکریٹ میں مویس دوبارہ سا آگے آپ کے سامنے بہت ہی زبادہ سی ریسی بی لے کر آیا ہوں کچھ ریسی بیز میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں کمرشل ریسی بیز جس کا میں کام کرتا ہوں اور الحمدللہ آپ لوگ بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور میں بھی بہت اچھی سی ہرننگ کرتا ہوں تو اسے سیلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے سوچا ایک رمضان کی نہیں کمرشل ریسی بی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں کہ رمضان سے پہلے آپ اس کا بزنس کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ بیسیکلی ہوتے ہیں ویجیٹیبل رول ویجیٹیبل رول کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور اس کو بناتا ہوں میں وائٹ ساوس میں بیسیکلی اس کو کمپلیٹی کھا جاتا ہے وائٹ ساوس ویجیٹیبل رول دو طریقے سے بنتے ہیں ساتھے بھی بنتے ہیں چیز میں بھی بنتے ہیں ریسی بھی شروع کرتے ہیں بغیر وقت کو ضائع کیے میرے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا تاکہ ریسی بھی کا کوئی بھی بارٹ آپ سے محسنا ہو یہ رول بنانے کی نہیں ہے آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں چاہیے چکن چکن کو اوبال کے میں نے اس طرح سے شرائڈٹ کر لیا یعنی کہ اس طرح سے اس کو میں نے لچہ لچہ کر لیا اعلق اعلق سے میں نے اس کے ریشے نکال دیے کاجر کو قدو کش کر لیا ساتھ میں دیکھیں شیملا میں میں نے کٹ لی ہے شیملا بچیسنہ بارک اور یہ بنگو بھی اس کو بھی میں نے قدو کش کر لیا یعنی کہ اس کو بارک بارک سا کر لیا یہ میرے پاس چکن سٹوک ہے یعنی کہ چکن کی یخنی اس میں کیا کرنا ہے چکن کی یخنی میں ہم نے سب سے پہلے سبزی کو کرنا ہے نرم یعنی کہ سبزی اوبالنی ہے جو سبزی ہے وہ اُبل جائے تو بس یہ اس میں شامل کرتے ہیں پانی میں نے اس میں بلکل شامل نہیں کیا آپ بھی نہ کریں کیونکہ ابھی جو ویجیٹیبل ہے اس کا بھی اپنا اچھا خاصا پانی نکلے گا نمک شامل کریں گے اس میں ویجیٹیبل میں بھی نمک شامل کریں گے باقی کی جو سٹفنگ تیار ہوگی اس میں بھی نمک ہوگا تو نمک آپ نے بیلنس ہی رکھنا ہے یہاں دیکھیں میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون کے لگ باقی فلمک شامل کریں گے اس میں اسی میں شامل کریں گے سوچ سوچ جو رہا ہم نے یہ تینوں سوچ میں نے لینی ہے ون ون ٹیبل سپون ایچ سوچ اس میں شامل کریں گے یہ آگیا جی ون ٹیبل سپون ہوت سوچ 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 یہ آگیا جی اس میں وائٹ وینیگر اب اس کو نرم کرنے کی نیے رکھ دیں گے پکنے کی نیے سلسی نرم ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی مزیدہ سی وائٹ سوس سیار کرتے ہیں ایک چمچا میں نے لیا ہے سالٹڈ بٹر اس میں شامل کریں گے لیسن اور ادھرک کا مکس پیسٹ اسی کے ساتھ شامل کر دیں گرم ہونے کا اندلار نہ کریں بس اس کو میلٹ ہونے کا ویٹ کریں گے کہ یہ مکھن میلٹ ہو جائے ایک کب دودھ شامل کریں گے اس میں کریں شامل کریں گے اس میں لگ بگ ایک سو پچیس گرام دوسری طرف ویجیٹیبل بھی دیکھیں جی کتنی بہترین سے نرم ہو چکی ہے لیکن اس کو جنا نرم کرنا ہے ایسی طرح کھلا کھلا سا بہت زیادہ بلکل اتنا نرم نہیں کرنا ہے کہ یہ بلکل ہی میش ہو کے غیاب ہو جائے بس یہ تھوڑا سا آپ کو سائیڈ ہوگی پانی نظر آ رہا ہوگا اس پانی کو میں نے ڈرائی کرنا ہے دوسری طرف دیکھیں مزیدہ سی اس کی سوس بھی تیار ہو رہی ہے جناب یہ میں آپ کو چیک کراتا ہوں اس کا لک کریم شامل کی تھی میں نے اس میں ابھی دودھ شامل کیا اور کچھ بھی شامل نہیں کیا اب اس میں میں مسائلے بھی شامل کروں گا بہت ہی آپٹیمم بلکل لیمیٹڈ مسائلے اس میں جائیں گے صرف کالی میش پارڈر ڈالوں گا اور تھوڑی سی کٹی ہوئی میج کالی میش پارڈر اس میں جائے گا آدھا چمچہ یعنی کہ ہاف ٹی اسپون اور شامل کریں گے نمک نمک دیکھیں میں نے سبزیوں میں بھی شامل کیا ہے تو دونوں طرف آپ نے نمک کو بیلنس رکھتے ہوئے چلنا ہے اس پر یو ٹی اسپون کوٹی ہوئی میج دیکھیں بلکل کم سپائسز میں تیار کریں اور آپ خود دیکھیں گے آپ خود آپ کو خود اندازہ ہوگا کھانوں میں زائقہ کتنا شاندار سا آجاتا ہے بس اسے مکس کر لیتے ہیں جی ہاں پہ اچھی طرح سے یہ دیکھیں گاڑی گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے یہ سوس بلکل تیار ہے بس اس کا چولہ بن کرتے ہیں اور نیکس سٹیپ کیا ہے جناب ویجیٹیبلز دوبارہ سے ویجیٹیبلز پہ آجائیں اس کا بھی چولہ بن کرتے ہیں یہ بلکل رائے ہو چکی ہے اب پہلے اس میں شامل کریں گے چکن یہ دیکھیں جی چکن آگیا ہے اس میں پہلے چکن مکس کریں گے اب اوپر سے اس میں شامل کریں گے یہ پوری سوس اچھا اس میں ایک اس کا سیکرٹ ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں وہ بھی شامل کرنا ہے اس سے اس کی بائنڈنگ بڑی اچھی سی ہوگی تین چمچے اس میں بھر کے ڈالنے ہیں بریٹ کرمز کے یہ ہی وہ سیکرٹ ہے یعنی یہ بریٹ کرمز ہے اس کی بائنڈنگ بہت اچھی سی ہوگی آپ کو اس کو بنانے میں یہ ٹوٹے گا نہیں اور آپ کو بلکل بھی پریشانی نہیں ہوگی بس بریٹ کرمز ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرنا ہے فورا اس میں آپ نے ویٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں گی دیکھیں جی روم ٹیمپریشن پر تھنڈا کیا میں نے اب اس کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک میں میں ملا ہوں گا چیز کیونکہ کچھ لوگ چیز پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ سادھا پسند کرتے ہیں تو اس کو میں نے اس میں سیپریٹ کر دیا چیز اور سادھا والا بس یہ چیز آپ نے اوپر سے اس میں مکس کر لینی ہے چیز ملا دیا ہے اب آپ کی مرضی ہے دیکھیں آپ کوئی بھی شیپ دیں میں نے اس کو رول بنانے تو میں رول والے شیپ دوں گا پہلے میں سادھے والے اٹھا لے تو ہاتھ میں نے ہلکا سا گھیلہ کر لیا ہے ہاتھوں میں میں نے ہلکا سا پانی لگا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی بائنڈنگ چیک کریں یہ بلکل بھی نہیں بتھرے گا پس اسے نظر آپ نے رول کا شیپ دینا ہے اس کو یہ دیکھیں نہیں کتنا آرام سے یہ رول تیار ہو گیا ابھی اس کی کوڈنگ بھی کریں گے پہلے میں بنا کے سارے تیار کر لیتا ہوں کوڈنگ کرنے کا وہی میرا دیسی طریقہ ہے میدے کا میں نے اس طرح سے گھول بنایا ہے یعنی کہ اس کی سلوڑی بنائی نمک شامل کیا میں شامل نہیں کیے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو بیٹر ہے نا اس میں مسالہ اینکھ ہے بس ہی دیکھیں اس طرح سے میں نے سلوڑی تیار کی اس کو ڈالیں گے بلیڈ کروں میں اور چاروں طرف سے اس کو اچھی طرح سے بلیڈ کروں سے کور کر دیں گے یہ ایک ہو گیا ہاتھوں سے اس کو جھاڑ لیں یہ بلکل نہیں نکلے گا آپ بس جو ایکسس ہوگا نا یعنی کہ جو ایکسٹر ہوگی وہ نکل دے گی یہ دیکھیں میں ماشاءاللہ کتنا کا بردست ہوا ہے اسی طرح سے میں سادے تیار کرتا ہوں یہ دیکھیں میری سادے والے ہیں اور یہ چیز والے اچھا آپ نے فریز کیا سے کرنا ہے ایک عدد آپ لیں ائر ٹائٹ کنٹینر اس طرح کا پلاسٹک کا لینے اس میں آپ نے بس سیمپل یہ ایک بیٹر پیپر بچھانا ہے اور اس کو رکھیں آرام سے آپ تین مہینے تک کھائیں یہ خراب نہیں ہوگا اس کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں اور مزید اگر آپ کو اس طرح کی دسے بیس چاہیئے تو مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اس کو کر لینا ہے اب فریز کچھ میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاتا ہوں فرائی کرنے کے لیے تیل آپ کے پاس گرم ہونا چاہیئے یعنی کہ پری ہیڈڈ آئل میں اس کو فرائی کرنا ہے ساری چیزیں پکی ہوئی ہوتی ہیں بس اوپر سے یہ کرم جائے اس کو ہم نے براؤن کرنا ہوتا ہے یہ آگے جی سارے بغیر چیز کے اور جناب یہ آگے موٹے تازے سے چیز والے ہیں یہ دیکھیں بھئی یہ ماشاءاللہ کتنی جلدی اور کتنے خوبصورت سے فرائی ہوتا ہے نا بنا ٹوٹے بغیر پھیلے ہوئے یہ مزے مزے کے رول تیار ہوتا ہے ایک دفعہ میں آپ سے بولوں گا ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ کے رمضانوں میں آپ کے درستخان پر چار سال لگ جائیں گے یہ دیکھیں بھئی ماشاءاللہ سے یہ ہو گئے بلکل تیار اور مجھ سے ہوتا نہیں ہے سبر اس طرح کی جب خوبصورت اور ذائقے دار سے ڈشیز سیار ہو دینا تو میرا سبر کا پیمانہ لبرید ہو جاتا ہے میں جلدی سے جاتا ہوں اسے کھانے کے نئے ان دو مردہ سی چٹینیوں کے ساتھ جن کی ریسیویس اور لیڈی میں نے شیئر کی بھی آپ لوگ کے ساتھ ملتا ہوں آسے نیکس ویڈیو میں کچھ بنفرستہ لے کر رہا ہوں گا اور بہت ہی مردہ سا جس سے آپ کا درستخان جو اینا بہت ہی وی آئی بھی بوسٹ کرے گا ذائقوں میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے نئے مجھے تیجئے گئے جانتا اللہ حافظ شکریہ شکریہ